السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی اللہ کا فضل و کرم سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ میں زیارت کے متعلق بشارت کی بات آتی ہے تو چند مخالفین حضرات جو ہے چونکہ ان کے دل میں حسد اور مکر اور بغز رہتا ہے اس لئے وہ اس بات کو رت کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں اپنے حسد اور گناہ کی وجہ سے لیکن آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس کے متعلق پیش کرنی ہیں سب سے پہلے یہ کہ دارالعلم دیوبن کی جو نیو رکھی گئی اور اس کا جو لقبہ تیہ کیا گیا اس کے اوپر وہ بشارات دارالعلم دیوبن آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ڈسکرین میں اس کا لنک دے دیا جائے گا وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں بشارت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے کے خواہ آئے گئے مختلف حضرات کو اور دارالعلم دیوبن جو ہے اپنی علمی فیضی جو ہے خدمات دیتے نظر آ رہا ہے اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو مدینہ منورہ کے قیام کے اندر فضائل عمل تو ہر شاتی پڑتا ہی ہے کہ اس کے شروعات میں حضرت شیخ نے رکھا ہے کہ جب حضرت مولانا مدینہ منورہ رہے وہاں قیام میں جو ہے فکر ہوا پھر آپ کو خواب ہوا اور کام لینے کی جو ہے ساری چیزیں بتائے گئی سکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لنگ میں دیکھ سکتے ہیں اور فضائل عمل حرصاتی نے پڑھی اس پہ غور کرے اس کے بعد جو ہے دارالعلم دیوبن کے متعلقی یہ فتوہ جو آپ کی سکین پہ چل رہا ہے اسے دیکھئے اب یہ سارے خواب اور یہ ساری چیز کے ایک دارالعلم کا ملنا دعوت و تبلیغ کے کام کا ملنا خوابوں کے ذریعے سے یہ تو ہمیں صحیح اور حق اور ساری چیز نظر آ رہا ہے اب ہمارے ایک دو صاحب ہیں جن کو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی رہی اور ہوتی آ رہی ہے ماشاءاللہ اس وقت جو ہے انہوں نے بہت بہترین خواب دیکھے ہیں ان میں سے کئی ہمارے پر ریکارڈڈ ہے جو ان حاصلین کی وجہ سے امت کے اندر نہیں لاسکتے لیکن انشاءاللہ یہ وقت کی امانت تھی کیونکہ یہ خواب ایک بار نہیں کئی بار آئے گئے تو اس کے لئے یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے سمات فرمائیے جی بھائی صاحب کم سے کم پچاس خواب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا ہے جس میں مولانا صاحب صاحب کی حقانیت اور شوڑا والے کی گمراہیاں اور نظام الدین کی حقانیت ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے میں علیگر مسلمانی انیورسٹی سے پڑا ہوا ہوں میں بھی شوڑا میں گز گیا تھا جناب توبہ کر کے واپس آیا ہوں الحمدللہ حق کے ساتھ چلنا ہوں آج تک اللہ کا شکر ہے تحدیث نیامت کے طور سے بول رہا ہوں چار سو سائنٹیس مرتبہ لگینہ بھی شوڑی زیارت ہوئی ہے السلام علیکم علیہ وسلم میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی خواب تین مرتبہ میرے پاس پہنچا حضرت مولانا ابو القاسم نومانی دامند برکت ہم عالیہ اپنے طلبہ کے بیچ میں جو باتیں مولانا صاحب کے متعلق فرما رہے تھے وہ میرے دل کے اندر سٹرائک کیا اور میں نے میرے دل میں یہ بڑا فکر ڈال دیا کہ مولانا سے شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے حضرت مولانا صاحب سے تو اسی درمیان میرے تک یہ خواب پہنچا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ کی ملوی سعید کو سلام پہنچا ہو اور یہ کہو کہ سنت الحق کی جماعت کی موقوف سے نہ ہٹے ذرہ براور بھی نہیں ہٹے تو میرے دل میں یہ بات اور زیادہ فکر دلا دی کہ شاید حضرت مولانا سے بھاری غلطی ہو رہی ہے تو میں امرجنسی میں نظام الدین پہنچا آر طریق کو پہنچا تھا اور پھر حضرت تک اس بات کو میں نے نکل کیا حضرت مولانا صاحب تک حضرت مولانا ہماری بات کو سنے گو پھر واپس آیا میں دس کو اسی دن دوپر میں میں فکر مند تو تھا ہی اس معاملے پہ اس دن دوپر میں میرے اوپر سر صدر ہوا ایک خوابوں کے جریعے سے کہ حضرت مولانا صاحب جو باتیں فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور اب جو علماء حق کے طرف سے ان کے پڑے اتراجات آئے گا تو ان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے ذرہ برابر بھی آپ نے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے بلکہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں جمع رہے اور اسی دن رات کو اور پھر تحجد میں خواب ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تزدیک کر دی بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو فرمایا کہ مولوی سعید بلکل حق پہ ہے اور اسے جمع رہنا چاہیے علماء حق کے طرف سے جو بھی اتراجات آ رہے ہیں وقت کے تقاضہ ہے یہ ہر جمعانے میں آتے رہے ہیں پرانے جمعانے میں بھی آ رہے ہیں لوگوں نے کفر تک کی فتوہ بھی لوگوں نے لگایا ہوا ہے بڑے بڑے علماء کے نام پہ لیکن پھر بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور پھر رجوع کیا تو حضرت مولانا سعید صاحب بلکل حق پہ ہے یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی کے لئے بلکل سمجھنے والی چیز ہے اور ہمارے لئے بڑے اتمنان بخص چیز ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے ایک دائی کو ہمارے سامنے دیا ہے اور جو بلکل حق پہ اوپر سٹیبلس ہے اور وہ جو باتیں فرما رہے ہیں بلکل حق ہے اور انہیں اپنے اپنے موقوف سے بلکل ذرہ برابر بھی ہٹنا نہیں چاہئے چاہے علماء حق ان کے پیچھے جتنے ہی کیوں نہ لگے ان کے جمع رہنے پہ اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیران کسی رفید دارے